بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ کی باتیں اور اس فرقے کے سلسلے میں ان کا جواب سن رہے تھے پڑھ رہے تھے یہاں پر اب مزید کچھ باتیں اور بھی ہیں جو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہی یہاں پر لکھی گئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے کافی باتیں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں اور یہ باتیں بڑی ہی اہم ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ بلند بایا علمی شخصیت اور ایسے ہی صلفیت کی اساس اور بنیاد اسی طرح سے امت کی نہائیت ہی خیرخواہ شخصیت اور حالات اور ظروف پر نظر رکھنے والی شخصیت کی باتیں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہتے ہیں آگے اخوان المسلمون کے سلسلے میں علمہ ابن باز رحمہ اللہ کے نقد پر ابھی جو نقد کیا نا شیخ نے کہ ان کے ہاں عقیدے کا احتمام نہیں ہے شرک کی تردید نہیں ہے بدات کی تردید نہیں ہے سنت کا احتمام نہیں وغیرہ کہتے ہیں اس سلسلے میں علمہ ابن باز نے جو نقد کیا ہے اس نقد پر ایک شخص نے اعتراض کیا اعتراض کرتے ہیں آج بھی اعتراض کرتے ہیں تو اس نقد پر اعتراض کیا اور آپ کے ساتھ بے عدبی سے پیش آیا دیکھا آپ نے اخوانی رہا ہوگا کوئی تو اس نے شیخ بن بازپر کی جواب پر نقد کیا اعتراض کیا اور آپ کے ساتھ بے عدبی سے پیش آیا شیخ جمال کہتے ہیں میں اس گفتگو کو من وعن نقل کر رہا ہوں یعنی پوری بات جو ہے ایجیٹیز میں نقل کر رہا ہوں محترز نے کہا اعتراض کرنے والے نے کیا کہا میں آپ کا بڑا احترام اور بڑی قدر کرتا ہوں اور اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرا سماحت الشیخ پر ایک معاخضہ ہے یعنی شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن آپ نے جو بات کہی ہے فرقانقوار المسلمون کے بارے میں اس بارے میں میرا ایک معاخضہ ہے گرفت ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے مجلت المجلہ اس نام کی ایک میگزین ہے میں آپ کے ساتھ ایک گفتگو یعنی انٹرویو پڑھا ہے اور اسے آپ کی زبان کی بنیاد پر آپ کی زبان کی بنیاد پر علیہ خوار المسلمون کے بارے میں لکھا گیا ہے یعنی کیا مطلب ایک انٹرو میں نے پڑھا ہے اور آپ نے جو کچھ کہا ہے چونکہ آپ نے کہا ہے اسی لیے اس چیز کو علیہ خوار المسلمون کے بارے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ شیخ بن باز علیہ خوار المسلمون کے بارے میں یہ بول دے ہیں ایسا میں نے پڑھا ہے مجلت المجلہ میں ایڈیٹر نے لکھا ہے الڈخوان المسلمون عقیدے کا احتمام نہیں کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے شیخ بن باز نے بات کہی ہے کہ عقیدے کا احتمام نہیں کرتے ہیں میلادیں مناتے ہیں شیخ بن باز نے دوسرے جوابات میں یہ بات کہی ہے میلادیں مناتے ہیں اور بہت ساری بیدات انجام دیتے ہیں یہ آپ کے حوالے سے میکزین والے نے نوٹ کیا ہے میں یہ باتیں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا یہ کون کہہ رہا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے والا کہتا ہے میں یہ باتیں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کیونکہ میں نے مصر میں کئی سالوں سے ایخوان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کئی سال سے ایخوانیوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن ان میں لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے بارے میں نہیں جانتا نہ مجھے ان کے ساتھ رہن سہن میں کوئی بیدات ملی ہے نہ ہی ان کے بارے میں اس مقالے میں لکھی ہوئی کوئی اور چیز نظر آئی ہے یعنی کہنے یہ لگا آپ نے ایسے ایسی بات کہی ہے اور آپ ہی کے حوالے سے مجلت المجلہ میکزین والے نے اس کو شائع کیا ہے ایڈیٹر نے یہ بات سب آپ کے حوالے سے نوٹ کی ہے لیکن میں مصر میں رہا ہوں اور میں ایخوانیوں کے ساتھ رہتا ہوں کئی سالوں سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہے جو بات آپ بول رہے ہیں لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو درست کر لیں یعنی شیخ بن باز کو نصیت کر رہا ہے کہ آپ کیا کریں یہ بات درست کر لیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں اور میں مصر میں رہ کر کے دیکھا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ اس بات کو درست کر لیں اب کہتے ہیں شیخ جمال اللہ اکبر یہ شخص چاہتا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنی اس بات کو بدل دیں جسے انہوں نے علم و معارفت کی بنیاد پر کہا ہے بھلا کیا امام ابن باز رحمہ اللہ بلا علم کچھ بھی بکتے رہتے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ شیخ بن باز نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ایسے ہی آدھیرے میں انہوں نے کہہ دیا ہو اتنا نرم دل اتنا خیرخواہ اتنا ہمدرد شخص آپ کو ماضی قریب میں نہیں ملے گا حد درجہ انسانیت کی ہمدردی کہیں کوئی معاملہ ہو تو زار و قطار بلک بلک کر کے رونے لگتے تھے اور مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے بیان کیا تھا اور باقیدہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی جو تاریخ ہے یا بہت ساری جو ریپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان ریپورٹوں میں ان تاریخی دستاویزوں میں یہ واقعہ بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ کسی افریقہ کے کسی ملک کا کوئی سٹوڈنٹ تھا جو بہت زیادہ قوانین کی درجیاں اولاتا تھا جامعہ مدینہ میں اور جو بھی ان کے اصول ذابطے اس کو نہیں مانتا تھا بڑی مخالفت کرتا تھا کئی بار اس کو نوٹس دی گئی سمجھایا گیا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا بلاخر یہ فیصلہ ہونے کی نوبت آگئی کہ اس کو اس کا اخراج کر دیا جائے اس کو جامعہ سے نکال دیا جائے پوری کمیٹی نے تقریباً فیصلہ کر لیا کہ میٹنگ میں یہی بات کرنی ہے کہ اس کو نکال دو بہت تجاوز کر چکا ہے یہ بچہ اور کسی بھی طرح سے پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور حد درجہ قانون کی مخالفت کرتا ہے اس کا اخراج کر دیا جائے بہرحال جب کمیٹی بیٹھی تو اس وقت شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر تھے تو انہوں نے کہا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے ساری بات چیت ہوئی بلاخر لوگوں نے پوری بات بتائی اور یہ ہوا کی کیا رائے ہے لوگوں نے کہا کہ اس کا اخراج کر دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا ایسا سب ہو رہا ہے قانون شکنی ہو رہی تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ اس بات کو سن کر کے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا جامعہ اتنے سیکڑوں کا اسٹاف علماء مدرسین سب مل کر کے ایک بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں اس کو خارج کرنے کی بات کرتے ہیں خارج کرنا کس مسئلے کا حل ہے کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے کہ ہم لوگ کس طرح سے کریں تو اس کی اصلاح ہو جائے گی ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں تو اس کی اصلاح ہو سکتا ہے اس ادھر سکتا ہے بہرحال شیخ بن باز کی بات کو لوگوں نے مان لیا کہ بھئی اخراج نہیں ہونا ہے اس کو صدھارو اس کی اصلاح کرو اور جیسے تیسے بھی بچہ رہتا ہے اسے ایسے ہی پڑھنے دو یہاں تک کی وہ فارغ ہو کر کے یہاں سے سند لے کے چلا جائے بہرحال اب شیخ بن باز کی بات تھی یہ سارا معاملہ ہو گیا بچہ پڑھا پڑھ کر کے وہ چلا گیا اب نہیں مرم لوگوں کی وہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے ساری چیزیں بہرحال کئی سالوں کے بعد یعنی دس پندرہ سال بیس سال کے بعد کسی ڈیلیگیشن نے اس ملک کا دورہ کیا جس ملک کا وہ بچہ تھا جب اس ملک میں گئے تو پتہ لگایا کچھ لوگوں سے کہ یہاں بڑے علماء کون ہیں یہاں دینی ادارے کون ہیں یہاں دعوتی مراکس کون سے ہیں علمی تعلیمی دعوتی سرگرمیاں کون کون لوگ کرتے ہیں کچھ لوگوں کے نام بتاؤ اور کچھ جگہیں ہوں تو ہمارا وزیٹ کراؤ آج کی طرح نہیں تھا کہ ویب سائٹیں ہوں یہ ہوں وہ ہوں سب چیزیں اپ ڈیٹ رہتے ہیں ایسا نہیں تھا یہاں پرانی دمانے کی بات ہے تو لوگوں نے جب بتایا تو سب سے اونچا نام اس ملک میں جو سب سے بڑا تعلیمی مرکز دعوتی مرکز قائم کیا ہوا ہے وہ وہی بچہ تھا وہی بچہ تھا جس کا اخراج کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا اور وہ پورے ملک کا سب سے بڑا مفتی سب سے بڑا دائی سب سے بڑا عالم سب سے بڑا مرجع تھا اتنا بڑا دعوتی ادارہ تعلیمی ادارہ لوگوں نے دیکھ کر کے مطبع حیران ہو گئے لوگ تو اس سے لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کتنے رحم دل تھے آخری دم تک انہوں نے کہا کہ اخراج کرنا مسئلے کا حال نہیں دیکھیں اگر اس کا اخراج ہو گیا ہوتا تو وہ کس حیثیت کا رہتا لیکن اس کو رکھا گیا پڑھا بعد میں اس کا احساس ہوا کہ مطبع اس طرح سے مطبع اتنے نازو صورتحال سے بچ کر کے میں آیا ہوں اور مجھے اللہ تبارک اتارہ نے مدینہ میں علم کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے مشن پر لگ گیا اور خود بھی مرجع بن گیا اور اتنا بڑا ادارہ اس نے قائم کیا کہ پورا ملک اس سے فائدہ اٹھائی تو اتنا رحم دل آدمی شیخ بن باز کیا ایسے ہی کسی کے بارے میں کوئی بات بولتے تھے ایسا نہیں تھا بہت زیادہ ہمدردی وہ رکھتے تھے اتنی آسانی کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ان کا کام نہیں تھا بہرحال اس کے بعد جواب شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ امام السنہ شیخ بن باز رحمت اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا جواب دیا اس کا اتراز کرنے والے کا یہ دیکھیں جی ہاں بہت سارے اخوان سے یہ چیز منقول ہے بہت سارے اخوان سے بہت سارے بھائیوں سے یہ چیز منقول ہے یعنی بہت سارے بھائیوں نے یہ چیز نقل کی ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ اخوان المسلمون کا یہ یہ کام ہے وہ سنت پر عمل نہیں کرتے سنت کی دعوت نہیں دیتے توہید نہیں سمجھاتے شرکی مطلب یہ ساری باتیں بہت سارے بھائیوں نے ہمیں بتائی ہے نقل کی ہے ہم نے مشایخ اور اخوان کی ایک جماعت کا حوالہ بیان کیا ہے شیخ بن باز نے کیا کہا اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں ہم نے علماء اور مشایخ اور اپنے بھائیوں کی ایک پوری جماعت کا حوالہ دیا ہے کہ ایک بڑی تعداد چیدہ علماء کی اخوان المسلمون پر نقد کرتی ہے کہ یہ لوگ توہید و سنت کی دعوت نہیں دیتے احتمام نہیں کرتے کیا کیا حوالہ دیا ہے کہ اخوان المسلمون کے ہاں شرک اور اہل قبور کو پکارنے وغیرہ سے متعلق تنبیہ اور آگاہی کے سلسلے میں مکمل اور ٹھوس سرگرمی نہیں ہے نام لیتے ہوں گے سرسری توہید سنت اور عقیدہ اور بیدہ سرسری بولتے ہوں گے لیکن بہت زیادہ پھوس احتمام موجود نہیں ہے سرگرمی نہیں ہے اور یہ چیزیں بہرحال ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں شیخ نے کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ آپ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اگر ان کی کتابوں کا مراجعہ کیا جائے رجوع کیا جائے تو یہ باتیں وہاں پر آپ کو ملیں گی اچھا یہی پیمانہ ہے یہی سب کیا ہے پیمانہ ہے آدمی کس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کیا منحج ہے کیا سوچ ہے کیا فکر ہے سہل سی بات ہے کہ اس کی سرگرمیوں سے پتا چلے گا اس کے بولنے سے پتا چلے گا اس کے سٹیج سے پتا چلے گا اس کے کتابوں سے پتا چلے گا اس کی ایکٹیوٹیز جو باہر آتی ہیں انتات جس کو کہتے ہیں پروڈکٹ اس سے پتا چلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں تم نے نہیں دیکھا تو تمہارے نہ دیکھنے سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہی صحیح ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں دکھایا گیا ہوگا یہ فتنے لوگ نہیں سمجھتے کہ نئے نئے آنے والوں کو ہر چیز نہیں بتائی جاتی ہے یہ صرف اہل السنت والجماعت ہیں اہل الحدیث ہیں جن کے ہاں کوئی ظاہر اور باطن نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی چیز راز میں نہیں رہتی ہمارے ہاں کوئی چیز سر نہیں ہے جو اندر ہے وہی باہر ہے جو باہر ہے وہی اندر ہے وہ سرریت ہے رازداری ہے اندر اندر خفیہ تنظیم میں ہیں اس کا یہ کام رہے گا اس کا یہ کام رہے گا فلا کا یہ کام رہے گا فلا کا یہ کام رہے گا ابھی نئے لوگوں کو یہ نہ بتاؤ فلا لوگوں کو یہ نہ بتاؤ دیکھو ان کا مزاج کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اہل باطل کا اور اہل بجاد کا دریقہ ہے یہ اہل الحدیث کے یہاں سلفیوں کے یہاں اہل سنت والجماعت جو صحیح معنوں میں ہیں ان کے ہاں کوئی بھی سریت اور رازداری نہیں ہے ہماری دعوت شیشے کی طرح نمائی ہے آئینہ دیکھ سکتا ہے کتابوں میں پڑھ سکتا ہے سنت میں اور مشاہدہ کر سکتا ہے دنیا کے اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے یہ باتیں مہ سفت 1416 ہجری کے موسمِ گرمہ میں تائف میں شیخ رحم اللہ کی درود سے ریکارڈ شدہ کیسٹ سے محقود ہے بہرحال یہ وہاں کا حوالہ ہے میں کہتا ہوں یعنی شیخ جمال بن فریحان کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائل نے بے عدبی اور گستاقی کے ساتھ امام ابن باز رحم اللہ پر جھوٹ کا تمہار بات دیا یعنی گویا کہ کیا کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں مصر میں رہتا ہوں اخوانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں اس شخص پر وہ وسل صادق آتی ہے جو کسی نے کہا تھا یہ عربی میں محاورہ ہے کیا ردی خجور اور پیمائش بھی بری یعنی خجور بھی ردی ہو اور ناب طول میں کمی بھی کی جائے تو ایک تو وہ آدمی نادان ہے دوسرے شیخ بن باز سے علج بھی رہا ہے تو ایسے لوگوں پر ایسی ہی مثل مثل صادق آتی ہے خیر کہتے ہیں اولا سب سے پہلے شروع میں سوال کے شروع میں جو دیباچہ ہے یعنی جو مقدمہ ہے میں اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن کہتے ہیں گفتگو کا یہ لبو لہجہ کس کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے سنت کا حامی اور بیداد کی بہکنی کرنے والا ہے کتنی چھوٹی بات ہے کہ کوئی آئے میں آپ سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں یعنی گویا کہ آپ اس مقام کے نہیں ہیں لیکن میں آپ کی قدر کرتا ہوں جبکہ یہ پایا اتنا اوچا جن کو بڑے بڑے کبار علماء جن کی پیشانی پر بوسیدہ بوسا دیتے رہے ہوں شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا وہ ہنگامی کوئی معاملہ پیشا جاتا تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے خصوصی مشورہ لیتے والد کہہ کر کے پکارتے تھے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کو یہ ولات امور کا معاملہ تھا اور تقریبا سارے لوگ ایسا نہیں کہ کوئی اکہ دکہ سبھی لوگ سماحت الوالد سماحت الوالد کہہ کر کے ان کو بکار دیتے بہرحال اس کے بعد دیکھئے ثانیہ نمبر دو کہتا ہے وہ آدمی میں نے پڑھا ہے اور اسے آپ کی زبان کی بنیاد پر لکھا گیا ہے یعنی کیا کہہ رہا ہے میکزین میں نے پڑھا ہے اور آپ کے نام کی بنیاد پر لکھا گیا ہے یعنی آپ کے حوالے سے آپ نے اپنی زبان سے کہا اس لئے اس کو میکزین میں نوٹ کیا گیا ہے یہ علماء کرام کے ساتھ بے عدبی اور گستاخی ہے بظاہر لگتا ہے کہ سائل نے زندگی میں کبھی طلبے کبھی طلبہ کے اپنے اسادزہ کے ساتھ سلوگ و برطاؤں کا مطالعہ نہیں کیا ہے اخوانی کیا جانے طلبہ اخوانی کیا جانے علماء ان کیا طلب علم کہا ہے وہ تو طلب علم سے نوجوانوں کو نفرت دلاتے ہیں حدیث کے درس میں گئے تھے حدیث رسول کے درس میں تم کو کیا بھی لے گا یہ ان کی حالت ہے تو کہاں وہ طلبہ اور علماء کو دیکھا ہوگا اور کہاں علماء اور طلبہ کے درمیان جو عدب کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے اس کی واقفیت کہاں سے ہوگی نہ یہ پڑھا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ اپنے استاد امام داری الحجرہ مالک بن انس کا کتنا عدب کیا کرتے تھے نہ ہی اسے اس بات کی واقفیت ہے کہ مجدد دین منارہ علم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافی رحمہ اللہ کا کتنا عدب بجا لاتے تھے اس کی مثالیں بگسرت ہیں بنابری یعنی اس بنیاد پر اس لیے سائل اور اس کے مثل اور لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ طلبہ علم سے پیشتر اہل علم کا عدب اور احترام سیکھ ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے علماء کا عدب اور احترام سیکھ ہیں اور اس کا یہ کہنا کہ آپ کی زبان کی بنیاد پر لکھا گیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن اباز رحمہ اللہ غفلت کا شکار ہے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ آپ نے کہا ہے اس لیے نوٹ کر دیا ہے جبکہ حقیقت نہیں ہے ایسی یعنی شیخ بن بات سے گویا کہ غفلت ہوئی ہے یہ وہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے حوالے سے وہ بات دکھی گئی ہے جو ان کا عقیدہ نہیں تھا یا جس کا علم انہیں نہیں تھا بغیر علم کے انہوں نے یہ بات کہہ دی اس لیے میکزین والے نے نوٹ کر دیا اقل مند قاری آپ سے یہ بات اوجھل نہ رہے اقل مند جو پڑھنے والا ہے کہتے ہیں کہ سمجدار پڑھنے والے کو چاہیے آپ سے یہ بات اوجھل نہ رہے کہ ایک سرکاری یہ ایک سرکاری یا اوفیشیل انٹرویو ہے جو شیخ بن بات سے لیا گیا تھا ایک سرکاری یا اوفیشیل انٹرویو ہے اور بڑا اہم مقالہ ہے یعنی مستقل ایک اہم آرٹیکل ہے لہٰذا انٹرویو لینے والا یا ایڈیٹر اس میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کر سکتا تو ایسے کیسے کہ دیا کہ آپ کے نام سے لکھا گیا ہے یعنی گویا کہ آپ کو پتا نہیں ہے یا کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کے حوالے سے ہی ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے اہسان کام نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو شیخ رحم اللہ اس پر خاموش نہ رہتے اور یہ حقیقت بات ہے اگر کبھی کسی نے کوئی غلط بیانی کر دینا شیخ بن بات رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور کسی نے اگر کی بتایا کہ ایسا ایسا کل کے اخبار میں آپ کے بارے میں چھپا ہوا ہے اور وہ بات خلاف حقیقت ہوتی تو شیخ بن بات فوراً اس کا رد لکھوا کر کے اس اخبار والے کو بھیج دیتے کہ یہ فوراً اس کی تردید شائع کرو تاکہ غلط فہمی نہ ہونے پہے اس کی بہت سارے واقعات ہیں اس حوالے سے بالخصوص جب آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رحم اللہ کے یہاں یومیہ اخبارات کے مشمولات کی معلومات کے لئے ایک خاص وقت متعین تھا یعنی چونکہ وہ بڑی شخصیت تھی اس لئے پورے عالم اسلام کے حالات سے واقف رہتے تھے دنیا کی سارے اخبارات ان کے یہاں آتے تھے اور آپ کی شاگردان تھے جو آپ کو پورا اپ ڈیٹ پڑھ کر کے سناتے تھے کیونکہ آپ پورے عالم اسلام کے مرجع تھے اگر آپ سارے عالم اسلام کے حالات سے واقف نہیں رہیں گے تو لوگوں کی رہنمائی کیا کریں گے آپ اپنی بات کیسے لوگوں کے سامنے کہیں گے کوئی آپ کا اسٹینڈ کوئی موقف کہاں سے آئے گا اس لئے آپ اپ ڈیٹ رہا کرتے تھے بہرحال سائل کا یہ کہنا کہ ایڈیٹر نے کہا ہے یہ لوگ میلادوں کا جشن مناتے ہیں اور بہت ساری بدات انجام دیتے ہیں کہتے ہیں سائل نے یہ کہہ کر کہ ایڈیٹر نے لکھا ہے امام ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ پھر بے عدوی کی ہے نیز یہاں یہ کہتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ پر مزید ایک جھوٹ اور بہتان باندھا ہے کہ میلادوں کے جشن مناتے ہیں اور بدات انجام دیتے ہیں یہ ساری باتیں اسی کی بات کا حصہ ہیں ان سب باتوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے اس نے میگزین والے نے لکھا ہے پتہ نہیں یہ چیزیں آپ کہاں سے لے آئے ہیں میں کہتا ہوں کہ علیقوان المسلمون کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ کا مضمون جس کی بنا پر یہ سائل اور اس جیسے دیگر لوگ چراغپہ ہو رہے ہیں یعنی ناراض ہو رہے ہیں غصہ ہو رہے ہیں میں نے اسے اصل کے مطابق من وعن نقل کیا ہے یعنی یہاں جو ساری باتیں نقل کی ہیں شیخ نے وہ اصل سے اٹھا کر کے نوٹ کیا ہے اور معزز قاری اتنا سادہ لوہ نہیں ہے یعنی ایک پڑھنے والا آدمی جو پڑھ رہا ہے وہ اتنا سادہ لوہ نہیں ہے کہ اس طرح کے اکازیب سے دھوکہ کھا جائے اس طرح کے اگر باتیں جھوٹی ہوں جھوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جائے لہذا مضمون پڑھئے اور مرجے کو دوبارہ دیکھئے کہ اس میں کہاں ہے کہ میلادوں کے جشن مناتے اور بدعات انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں نہیں ہے دیکھا نا آپ نے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اصل والی جو شروع میں پڑھا ہے اس میں یہ بات نے میلاد کی بات شیخ بن باز نے نہیں کہی ہے شیخ بن باز نے میلاد کی بات نہیں کہی میلاد کی بات اس سے پہلے آئی ہے لیکن شیخ بن باز کی انٹرویو کے اندر جو جواب ہے اس کے اندر میلاد کی بات نہیں آئی انہوں نے کہا کہ علماء نقد کرتے ہیں اور وہ نقد ہے کیونکہ ان کے ہاں توحید کا احتمام نہیں شرک کی تردید نہیں بدعات کی تردید نہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں میلاد کا نام شیخ بن باز نے نہیں لیا ہے تو بہرحال دیکھئے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہتے ہیں پڑھئے اور مرجہ کو دوبارہ دیکھئے کہ اس میں کہاں ہے کہ میلادوں کے جشن بناتے ہیں اور بدعات انجام دیتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ حق و ہدایت کی قبولیت سے بصیرت کا اندابن ہے ہم اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جھوڑ بولتا ہے اپنے آپ کو زیادہ مظلوم ثابت کرنے کے لئے کہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ باتیں بھی بول دیتا ہے جو باتیں نہیں کہی گئی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آدمی مسلطل جھوڑ بولتا ہے اور جھوڑ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے بہرحال نمبر چار آخری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ باتیں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کیونکہ میں نے کئی سالوں تک معاملہ کیا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے بارے میں نہیں جانتا جو کہا ہے اخوانیوں کے بارے میں میں اس حیرت میں پڑھنے والے سے مختصرا کہنا چاہتا ہوں شیخ جمال کہتے ہیں یہ جو حیران ہو گیا نا آدمی کہہ رہا ہے اس حیران ہونے والے سے میں کچھ بات مختصرا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے قوم یعنی اقعال اقمار المسلمون کی کتابیں پڑھو ان کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھو جیسا کہ سماحت الشیخ بن باز رحم اللہ نے تمہارے سوال کے جواب میں تمہیں اس کا مشورہ دیا ہے شیخ نے کہا نا کہ کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو آپ کو حقیقت معلوم پڑھ جائے گی کہتے ہیں اگر وقت کی تنگی کے سبب تمہارے لیے ان کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس سے پہلے اس سے کچھ پہلے کے صفحات کا مراجعہ کر لو پہلے کچھ صفحات جو ہوتے ہیں نا شروع والے اس کا مراجعہ کر لو تمہیں فرقہ الاخمار المسلمون نے اپنے پیشوہ اور رہنما حسن البنہ کی قیادت میں جو کچھ گل کھلایا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کا خلاصہ اور نیچوڑ مل جائے گا اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتی ہو تو شروع شروع کی کچھ چیزیں پڑھ لو اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا بھی علم ہو جائے گا کیونکہ تمہارے لیے اپنے علم و معارفت کے بجائے خود انہی لوگوں کے اعترافات کافی ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اتنے دن سے مصر میں رہتے ہیں اخوانیوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا لیکن فلا فلا چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو اپنا تجربہ مت بتاؤ ان کا اپنا اعتراف کیا ہے اسے جان لو ان کے اعتراف سے تمہیں حقیقت کا پتا چل جائے گا نیز اگر تمہیں ان قوائد کا علم ہوتا ان قوائد کا علم ہوتا کونسے قوائد یہ آگے والے من حافظہ حجتن علام اللم یحفظ ایک قائدہ ہے جس نے یاد کیا وہ حجت ہے اس پر جس نے یاد نہیں کیا یعنی اگر مجھے نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہے مجھے نہیں یاد ہے آپ کو یاد ہے تو جس کو یاد ہے وہ حجت ہے اس پر جسے نہیں یاد ہے میں بولوں مجھے نہیں معلوم تو میں مجھے نہیں معلوم تو میں تھوڑی حجت ہوگی نہیں معلوم جس کو معلوم ہے جس کو یاد ہے وہ حجت ہے میرے خلاف کیونکہ وہ پوزیٹیو ہے مصبت ایک چیز ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے تو میری نائلمی یہ حجت نہیں ہے جس کو علم ہے جس کو یاد ہے وہ حجت ہے میرے اوپر کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے تو کہتے ہیں اگر تم کو یہ قائدہ معلوم ہوتا تو تم اس طرح کی بات نہیں کرتے ایسے دوسرا قائدہ کیا ہے الجرح مقدم على التعدیل جرح تعدیل پر مقدم ہے یعنی کسی پر کوئی نقد کرنا جرح کر یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ برائی ہے یہ فلا اور کوئی کہتا ہے کہ فلا آدمی بڑا اچھا ہے نیک ہے صالح ہے تو ایک طرف تعریف بھی ہے اور ایک طرف جرح بھی ادھر جرح اور ادھر تعدیل تو دونوں میں سے کس کو لیں جرح کو لینے تعدیل چھوڑ دیں جرح کو چھوڑ دیں کیا کریں تو اصول کیا ہے جرح مقدم ہے تعدیل کے اوپر وہ جرح کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ مجروع ہے کیوں معلوم آپ کو تعدیل چھپی ہوئی ہے اور جرح دکھائی دے رہی تعدیل تو آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے کہ فلا بڑا اچھا ہے لیکن اس کو اچھا بولنے کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی برائی دکھائی دے رہی ہے جب وہ مجروع ہے اس کا جرح دکھائی دے رہا ہے اس لئے جرح کیا ہوگا مقدم ہوگا تعدیل پر اسی طرح تیسرا قائدہ ہے زیادت سقت مقبولہ اعتماد والا آدمی اگر کوئی ایکسٹرا بات بتائے تو مقبول ہوگا ایک آدمی جو سقہ قابل اعتبار ہے ہے نا اگر وہ کوئی چیز اضافی بتائے دس لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں 11 آدمی وہ بھی سقہ قابل اعتبار ہے وہ ایک بات اور ایکسٹرا بول رہا ہے جو دس لوگ نہیں بول رہے ہیں تو کیا اس 11 آدمی کی بات کو ٹھگرا دیا جائے گا نہیں ٹھگرا جائے گا کیوں اس لئے کہ گرچہ وہ اضافی بات بول رہا ہے لیکن بولنے والا سقہ قابل اعتبار ہے اس لئے اس کی زیادتی کو اس کے اضافی معلومات کو ہم قبول کریں گے تو اگر تم کو نہیں معلوم ہے اور علماء نے کہا ہے کہ اخوانیوں کے ہاں برائی ہے یا کمی ہے فلا ہے تو یہ علماء سقہ ہیں اور ان کی باتوں کا اعتبار ہے اس لئے تم یہ نہ کہو کہ میں اتنی دن سے رہا میں نے کبھی اس طرح کی برائیاں ان کے ہاں نہیں دیکھا اور اگر ان تمام باتوں کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ ان باتوں کا بولنے والا جرہ و تعدیل میں اپنے وقت کا امام دورہ ہیں ہے کی نہیں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ تاجرہ کر رہے ہیں کہ معمولی آدمی جرہ نہیں کر رہا تو اپنے وقت کا جرہ و تعدیل کا امام مانے جانی والی کا امام جو مانا جاتا ہے وہ شخصیت جرہ کر رہی ہے تو یہ بتاؤ کہ اب تم ان کی بات کا اعتبار کیسے نہیں کرتے ہو انہوں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے بلکہ وہ جرہ تعدیل کے امام وہ جانتے ہیں کہ جرہ کے قابل ہے اس لئے وہ جرہ کر رہے ہیں اچھا جن کی شان یہ ہے کہ تحقیق و جستجو کے بغیر کسی پر جرہ یا نقد نہیں کرتے اگر تم یہ بات جانتے ہیں اور تمہارے دل میں اچھی طرح پیوست ہوئی ہوتی تو جو حرکت تم نے کی ہے وہ کبھی نہ کر دے یہ شیخ جمال نے یہ بات سمجھائی نمبر پانچ سائل کا یہ کہنا لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو درست کر لیں یہ بھی کہا تھا نا اس نے اپنی بات کو درست کرنے وہ جو نوجوان تھا سبحان اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجَونَ یہ تاجب کی بنیاد پر شیخ کہہ رہے ہیں کہنے شان و شوقت کے پہاڑ کے سامنے یہ کس قدر جرہ تورتالی ہے یہ ماں بھی انہوں نے باس کو کوئی کھڑے ہو کر کہے آپ صحیح کر لیجے آپ کی معلومات صحیح نہیں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ محتاط تھے کہ جب تک پورے طور پر موتبر ذرائع سے ایک چیز ایک دم حتمی طور پر ثابت نہ ہو جائے تب تک اپنی زبان کھولنے کے قائل نہیں تھے اور ان کو ایک نوجوان کھڑا ہو کر اس لئے کہانا کہ ان کے یہاں اہلِ علم کی تقریم نہیں یہی لوگ ہیں جو ان کو حیض و نفاس کے علماء کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہا ہے اتنی ساری جس کے بارے میں یہاں واقعہ نقل کیا ہے یہی لوگ ہیں جو شیخ بن باز کو علامہ بن عسیمین کو شک صالح فوزان کو اور اس زمانے میں تو اور بڑی تعداد تھی علماء کی ہے نا جو اب بعد میں عمر رسیدہ ہو گئے وفات ہو گئی ان سارے علماء کو کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ استنجہ پاخانہ کے علماء ہیں حیض و نفاس کے علماء ہیں یہ تو طہارت کا طریقہ جانتے ہیں صرف یہ لوگ ہمیشہ بیٹھ کر کے مسجدوں کے اندر درس دیتے ہیں تو یہی بتلاتے ہیں کہ کیسے وضو کیا جائے کیسے غسل کیا جائے کیسے تمہر تیمم کیا جائے کیسے پٹی پر مسے کیا جائے یہی سب جانتے ہیں ان کو اور کچھ پتا ہے تو ایسے حقیر سمجھتے ہیں اس طرح سے آ کر کے تب یہ بات وہ آدمی کہہ رہا ہے اس طرح کی آپ کو نمونے شاید نہیں ملیں گے تاریخ میں بہت نادر آپ کو ملیں گے جو اس قسم کے لوگ ہی بات کر سکتے ہیں پرناہ جو الحمدللہ علم اور احلی علم سے محبت کرنے والے ہیں ان سے آپ کو کبھی بھی اس طرح کی باتوں کے سننے کا پڑھنے کا تجربہ ایک ایسی شخصیت سے حق گوئی سے باز آنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو اپنے زمانے میں دنیا بھر میں امت کے مر جائے دیکھا آپ نے اس طرح سے اللہ کی قسم میں ان کے ہم جولی بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو جانتا ہوں یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ بن بات رحمت اللہ علیہ کہ ہم جولی یعنی ان کے ہم عمر ان کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہے نا بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام کو جانتا ہوں جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یا کسی مجلس میں ان کی موجودگی میں اپنی بات پیش کرنے کے لیے کھڑے ہونے سے شرماتے تھے یہ حالت تھی تا آن کی آپ سے اجازت لے لیں تک آپ سے اجازت نہیں لیتے تھے بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے یا اجازت لے لیں یا انہیں پہلے ہی اجازت دے دی جائے کہ آپ بولیے تب ہی بولتے تھے جبکہ ان میں وہ علماء کرام بھی تھے جو کبار علماء بورڈ کے ممبر تھے ایسے علماء بھی آپ کے سامنے زبان کھوننے کی ہمت نہیں کرتے تھے چیز آئے کہ وہ ان سے اس قسم کے مطالبے کی جورت کر سکیں کہ آپ صحیح کر لیجے اپنی معلومات آپ کی معلومات صحیح نہیں خیر یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے اس دور میں کہ ان کی صیرت کو پڑھیں تو ایسے بھی دو چار مہینے کا وقت لگ جائے گا کیونکہ غزب کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جینے کی توفیق عطا فرمائی تھی بہرحال کیا کرنا ہے اسے ختم کرنا ہے کیونکہ بات تو ابھی بھی لمبی ہے کافی ہے نا ختم کرنا ہے اسے پڑھ لیا جائے زیادہ کچھ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا ہی ہے تو پڑھ لینتے تو اچھا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ سادیسہ نمبر چھے امام ابن عباد رحمہ اللہ نے اس کا موتوڑ جواب دیا بئی طور کی جو بات آپ نے اپنے مضمون میں کہی تھی اسے بھی دہرائی اور اس پر مستضاد یہ بھی کہا کہ یہ سائل اور اس جیسے دیگر لوگ اخوانیوں کی کتابوں کا مراجعہ کر لیں یہ سائل یہ سائل اور اس جیسے لوگ اخوانیوں کی کتابوں کا مراجعہ کر لیں ہاں اتنی ہے اس کے آگے اگلا سوال ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے تو شیخ نے کیا کہا کہ آپ لوگ یعنی وہ سوال کرنے والا اعتراض کرنے والا بھی اور ایسے ہی اور لوگ بھی جو بھی اخوانی ہیں ان سب کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اخوانیوں کی کتابوں کا مراجعہ کر لیں براہ راست پڑھ لیں ان کی کتابوں کو انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر انہیں مل جائیں گے تو بہر اس طرح سے یہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے جو گفتگو اس اخوانی کے اعتراض کے پس منظر میں تھی اسے بھی شیخ جمال نیہا پر نوٹ کر دیا اس میں ایک پیغام ہے بہت بڑا وہ پیغام بلکہ دو پیغام ہیں ایک پیغام تو یہ ہے کہ دیکھئے کس طرح سے اخوانیوں کے اہاں یہ جرات اور جسارت پائی جاتی ہے کہ وہ علماء کے خلاف اتنی حمد سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں کس انداز سے بات کرنا چاہیے کس لبولہ جے میں بات کرنا چاہیے ہے کی نہیں دوسری جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی سلسلے میں ان کا جو موقف عام طور پر ہے یعنی علماء سے اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوتے جب تک وہ علماء دنیا کے حالات اس ملک کی سیاست اس ملک کی سیاست یہاں کا حاکم یہ کرتا ہے وہاں کا حاکم یہ کرتا ہے وہاں کبیرہ گناہ ہو رہا ہے وہاں صغیرہ گناہ ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا اس کے خلاف جو فیصلہ کیا وہ غلط فیصلہ کیا وہ ظلم کیا اس طرح کی باتیں جو علماء نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو وہ علماء سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کے ہاں ان علماء کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے یہ پیغام ہمیں معلوم پڑا تو بہرحال چند یہ چند باتیں تھیں جو الاخبار المسلمون کے سلسلے میں شیخ نے ذکر کی ہیں آپ یاد کریں کہ سوال کے جواب میں سوال میں بھی اور جواب میں بھی دو فرقوں کا نام تھا بطور اشارہ ایک الاخبار المسلمون کا اور دوسرا جماعت تبلیغ کا لیکن جماعت تبلیغ کے سلسلے میں یہاں پر شیخ نے کوئی نوٹ نہیں لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت تفصیل سے جماعت تبلیغ کے عقیدوں کے بارے میں گفتگو ہو جگی ہے تو یہاں پر اسے یا اس مسئلے پر کوئی بات کہنا یہاں کی ضرورت نہیں تھی اس لئے شیخ نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے بہرحال یہ سبق جو تھا ہمارے سامنے سوال نمبر چالیس اور اس کا جواب الحمدللہ یہاں مکمل ہوا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے ان باتوں سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان جدید فتنوں سے کو سمجھنے سے ان کے مسائل کو ان کی حقیقتوں کو سمجھنے اور اسے واقف ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سبوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق بخشے امین رب العالمین و صلی اللہ وسلم و بارکانا ربیر محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ